کام کرنا پڑے گا یہی راستہ سلیم الوارے صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں نوجوانوں کے لئے کام کرتے ہیں وہ کونسے طریقے ہیں یا وہ کونسی باتیں ہیں جو آپ اس ملک کے نوجوانوں سے بولنا چاہیں گے کہنا چاہیں گے کہ میرے دیش کے نوجوانوں میرے ملک کے نوجوانوں ان طریقوں کو اختیار کرو تو آن تک بات سے نپٹا جا سکتا ہے آن تک بات کو ختم کیا جا سکتا ہے میرے ملک کے نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ آپس کی نفرتیں جو علاقائیت یا مذہب کے نام پر پیدا کی گئی ہیں یا پیدا کی جا رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اپنے آپ کو اس میں ملووث نہ کرے روکنے کی کوشش کرے کچھ طاقتیں ہیں اس ملک میں جو ہمارے سماج کا تانہ بانہ خراب کرنا چاہتے ہیں کہیں ہندو مسلمانوں کے نام پر کہیں دلیت ہندو کے نام پر کہیں سیخ عیسائیوں کے نام پر اس طرح کا فساد پھیلانا چاہتے ہیں اس میں ان کے اپنے سیاسی وجوات ہو سکتی ہیں معاشی وجوات ہو سکتی ہیں کہ اس میں ان کو کیا ایڈبینٹیش ہو سکتا ہے یا اس میں ان کو کیا بینیپیٹ ہو سکتی ہے اس پر اس وقت بحث نہیں کی جا سکتی لیکن آج ہمارے ملک کا نوجوان جو ہے اگر آگے آئے انہوں نے گیٹوئزم کی بھی بات کی گیٹوئزم سے بھی ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارا اگر نوجوان آگے آئے آپس میں تالمیل بڑا آئے خوشیہ سب باتے ایک دوسرے کے گم میں تمام لوگ شریک ہوں خصوصاً وہ نوجوان کیونکہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں چاہے وہ فساد کا معاملہ ہو چاہے وہ دہشتگردی کا معاملہ ہو اس میں ملویج جو ہوتے ہیں وہ نوجوانی ہوتے تو ہمیں سب سے پہلے نوجوانوں کو پیغام دینی کی ضرورت ہے نوجوانوں کے اصلاح کی ضرورت ہے نوجوانوں تک ایک مذبت پیغام دینی کی ضرورت ہے تو میں اس ملک کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے آنکھیں کھولو اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنے خود کی ترقی کے لیے اپنے سماج کی ترقی کے لیے آگیا ہو باقی تمام اقتلافات تمام دشمنیاں تمام کوتائیوں کو بھول جاؤ اور آپ لوگوں کو جو لوگ میس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے موپر زوردار تمام چمار شکریہ